موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نمی سینہ آپ دیکھ رہینا فور سیکرٹ ان ہیلتھ بینیفیٹ چینل آج میں بناؤں گی چکن وید مسالہ چکے بہت ہی زبردست بننے والا ہے یہ سالن اس کو بنانے کے لئے کیا کیا انگریڈینس چاہیے ہوں گے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناؤں گی چکن مسالہ ڈال کے مسالے والا چکن جو کہ ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنانے والی ہوں اور اس طرح سے آپ بھی بنایا کریں سردیوں کے سیزن میں اس طرح سے ضرور بنا کے کھانا چاہیے گرہ مسالہ ڈال کے تو اس میں کون کون سے انگریڈینس جائیں گے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں ایک میں نے انین کٹنگ کر لیا ہے دو میں نے ہری مرچے لیا ہے لسن لیا ہے ادھرک لیا ہے لسن ادھرک کو میں جو ہے کرنٹ کر لوں گی آدھا گلوں میں نے چکن لیا ہے اور چار میں نے ٹیمارٹر کٹنگ کر لیا ہے جس کا میں نے چھلکا جو ہے وہ اتار لیا ہے مسالہ جات میں میں آپ کو بتاتی ہوں ہافٹی سپون ریٹ چلی ہے ہافٹی سپون ٹرمریک پورر ہے ہافٹی سپون ہمارے پاس کورما مسالہ ہافٹی سپون گرم مسالہ ہافٹی سپون کیمن سیڈ ہافٹی سپون سالٹ ہافٹی سپون بلیک پیپر اس کے لابہ ایک میں نے گرین کاربوم لی ہے ایک میں نے بلیک کاربوم لی ہے اور دو سینیمند لی ہیں اور یہ تمام انگریڈینز جہیں وہ اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انین کو سوتے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے اکڑائی لی ہے اور یہ میں نے فلیم کو آن کیا ہوا ہے اور یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو واش بھی کیا ہوا ہے یہ خوشک ہو جائے گی تو اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون آئل جی اکڑائی جو ہے وہ خوشک ہو چکی ہے تو اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون آئل آئل کو کریں گے گرم جی آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم انین کو ایڈ کر دیتے ہیں کروں گی کارلک اور جنجر پیس اور اب ہم لچان ادرک کو سوٹے کریں گے جی لچان ادرک کو میں نے سوٹے کر لیا ہے تو اب میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی اور چکن کو کلر چینج ہونے تک ہلکا سا گھون لیں گے یعنی سوٹے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو دمپے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے جی چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے پینک سے جو ہے یہ وائٹ کلرز ہی ہو گئی ہے تو اب میں نے کہہ ترنا ہے اس کو ہم نے دمپے رکھنا ہے دس منٹ کے لیے بھاپ میں بلکل آنچ کو ہلکا کر دینا ہے جی دس منٹ میں نے اس کو بھاپ میں رکھ دیا ہے اور دس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن کو میں نے بھاپ میں جو ہے وہ پکا لیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی مسالہ جا اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تماتر اور اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تماتروں کی جی تماتروں کو میں نے اچھی طرح سے گھون لیا ہے اور گھی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب میں اس میں ہری میرچ ایڈ کر دوں گی جی ہری میرچیں میں نے ایڈ کر دی ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ میں نے کانشیں لگائی ہوئی ہیں اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مسالے دار چکن اور آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا وہ ہو تھی زبردست لگتا ہے ایک دم ٹیسٹی لگتا ہے اور سردیوں کے سیزن میں تو اس طرح سے ضرور بنا کے کھانا چاہیے کیونکہ گرم مسالہ ڈالنے سے جو ہے وہ تاثیر گرم ہو جاتی ہے اور سردیوں کے سیزن میں اس طرح سے آپ سالن بنا کے کھایا کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمیٹس دیجئے گا ہینہ فور سیکریٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جب جیسے کہ میں نے اس کو بھون لیا اور اس میں آئل اگر زیادہ ہو تو آئل کو نکال لیا کریں جیسے کہ میں نے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردستا یہ سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے چکن ویڈ مسالہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ تیل دن ٹیک کیر